مہراش ویدھان بھون پریسر میں سنوار کو ایک عجب نظارہ بھی دیکھنے کو ملائی یہ نظارہ دکھا دو اہم لوگوں کے بیچ یعنی ان سی پی کے نیتہ جیند پاٹل اور سنیل تٹکری کی بیچ میں ایک جو سمی کرن دیکھنے کو ملائی یا دلچسپ تصویر دیکھنے کو ملی اس کے بعد میں کئی قیاس لگنے لگے کئی سوال کھڑے ہونے لگے ایسی کیا تصویر سامنے آگئی ان سی پی کے پرتیدوندی گھٹوں سے سمبند یہ تصویر سامنے آئی ایک دوسرے کو گلے لگاتے یہ دکھائی دیا دونوں ہی الگ الگ کھیموں کے عدی اکشہ ہیں ادھر سے عجید پوار نے بنا دیا ادھر سے شرط پوار نے بنائی رکھا ہے جیند پاٹل کو اب یہ دونوں جب ساتھ میں ملتے ہیں تو پھر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں جو میں کچھ ریپورٹس میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ کیا عجید پوار کھیمہ ایک ساتھ ہو جائے گا کیا عجید پوار کے ساتھ باقی جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی عجید پوار کی طرف چلے جائیں گے کیا عجید پوار کو شکتشالی ان سی پی میں کیا جا رہا ہے کیا آگامی دنوں میں بی جے پی اور ان سی پی کے بیچ میں ایک سمیقرن دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا ایک نہ شندے کی اپیوگتہ اب ویسی نہیں دکھائی پڑتی جیسی پہلے دکھائی پڑ رہی تھی اور یدی اپیوگتہ رہتی بھی ہے تو سیٹو پر دعویداری کے لیاز سے وہ اتنے مضبوط نہیں دکھائی پڑیں گے تو دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں سمیقرن کیا ہو سکتے ہیں جو یہاں پر لوگ موجود تھے ان کے مطابق دونوں نتاؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگانے کے بعد کنارے میں کچھ دیر تک مزاکیا لہجے میں گپت منترنہ اور باتچیت بھی کیے مہراش کی راجنیتی میں روز نئے پرسنگ سامنے آ رہے ہیں راشوادی کانگریس پارٹی میں چاچا بھتیجے کی لڑائی میں جہاں دونوں پکشد داؤں پرتیداؤں کا کھیل کھیل رہے ہیں وہیں اب دونوں گھٹوں کے پردیش ادیقشوں نے سوم وار 24 جولائی کو نہ کیول ایک دوسرے کو گلے لگایا بلکہ ان کے بیچ میں کچھ گپت منترنہ بھی ہوئی ہے اس بھی جنت پارٹل نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقات کو لے کر کوئی راجنیتی قیاس نہیں لگایا جانا چاہیے پارٹل نے کہا ہم نے ایک دوسرے سے ہلکے پھول کے انداز میں بات چیت کی بھلے تھٹ کرے اور میں الگ الگ دلوں انسی پی کے گھٹ کے صدس سے ہیں لیکن بہتر ہے کہ الگ الگ دلوں کے لوگوں سے متروت رشتہ رکھا جائے حالکہ یہ دونوں تو ایک ہی دل میں ہیں ابھی تو دعوے داری ہے کس کا کون سا دل ہے کون اصلی انسی پی ہے ابھی تو یہ بھی بات ہے اس لیے بھی یہ مہتوپورن ہو گئی ملاقات اب بھئی کوئی بی جے پی یا کانگریس کے نیتہ ملاقات کر رہے ہوتے یا ادہو اور انسی پی کے نیتہ ملاقات کر رہے ہوتے تو بات الگ تھی لیکن یہاں تو انسی پی کا نیتہ انسی پی کے نیتہ سے ملاقات کر رہا ہے اور دونوں اپنے اپنے گھٹوں کے عدیقش بتائے جا رہے ہیں گھٹ کس کا اصلی ہے یہ ابھی تک اسپشٹ نہیں ہوا ہے اس لیے یہ ملاقات عام ملاقات نہیں مانی جا سکتی ہے پارٹل کا حالق یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اجید پوار کے ساتھ گئے انسی پی کے کچھ ودائکوں کے ساتھ دوپیر کا بوجن بھی کیا لیکن اب ہم ودائکوں کے ساتھ کوئی من کی بات نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ راج نیتی اور ویپتگت اسطر کے رشتوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے پارٹل نے یہ بھی کہا کہ بنا سہمتی کے ودان بھون کے گلیارے میں تصویر کھیچنے پر روک لگنی چاہیے یعنی یہ تصویریں سامنے آئیں تو وہ ناراض بھی ہوئیں راج نیتی میں کچھ بھی سمبہ ہوئے جو سارف جانی گروپ سے ویرودی کے روپ میں جانے جاتے ہیں وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا اداران سنبھار کو ویدان بھون میں دیکھنے کو بھی ملا ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ پارٹی میں بکھراو کے بعد بھی نیتاؤں میں صدباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے یا ان کی میل ملاقاتیں اور شرط پوار کے پاس تو عجید پوار گھٹ کئی بار جا چکا ہے چڑنوں میں لیٹ چکا ہے شرط پوار گھٹ نے عجید پوار گھٹ دوارہ کی گئی نیوکتیوں کو عویت تک قرار دیا تھا ساتھی شرط پوار گھٹ نے جوابی کاریوائی کرتے ہوئے سنیل تٹکرے اور پپھل لپٹیل کو پارٹی کی پراتمک صدسیتہ تک سے ہٹا دیا تھا اور پارٹی ویرودی گتی ویڈیوں کے لیے انہیں سانسد کے روپ میں اسی مہینے کی دو جولائی کو نسی پی دو پھار ہو گئی تھی جب عجید پوار نے ایکنا شندے سرکار میں شامل ہونے کے لیے اپ مکہ منتری پت کی شپت لی تھی عجید پوار کے ساتھ چھگن بجبل حسن مشریف دلی پل سے پارٹل سمیت آٹھ اور انہیں ویدائکوں نے بھی شندے سرکار میں منتری پت کی شپت لی تھی پارٹی کے کارے کاری عدیقش اور راجے سبہ سانسد پرپل لپٹیل اور رائے گر سے لوگ سبہ سانسد سنیل تٹکرے نے تب عجید گھٹ میں رہنا پسند کیا تھا جبکہ ان سی پی کے مہاراست عدیقش جہن تپارٹل شرط پوار کے ساتھ ہی رہے سنیوک سے ان سی پی ویباجن کے بعد عجید پوار گھٹ نے جہن تپارٹل کی جگہ سنیل تٹکرے کو پارٹی کا مہاراست اکائی کے پرمک کے روپ میں نیوکت کرنے کی گوشنا کر دی ادھر شرط پوار گھٹ نے سنیل تٹکرے اور پوپل لو پٹیل کو پارٹی کی پراتمک صدستہ سے ہی اٹھا دیا اور پارٹی ویرودی گتیویدیوں کے لئے دونوں سانسدوں کی آیوکتہ کی مانگ بھی کی شرط پوار گھٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ عجید پوار گھٹ دوارہ کی گئی نیوکتیاں عوید ہیں اس سب کے باوجود شرط پوار گھٹ کے پردیش عدیقش جہن پارٹل اپنے پتی دوندی گھٹ کے پردیش عدیقش سنیل تٹکرے سے نہ صرف گلے ملے بلکہ گپت منترنہ بھی ہوئی ہے اس گھٹنا سے راجنیتک گلیاروں میں پھر چرچہ چھڑ گئی ہے کہ آخر انسی پی کے اندر کون سی کھچڑی پک رہی ہے یا پھر یہ ایک محض سنیوگ ہے اور سچمچ راجنیتک ششتہ چار ہے جیسا جہن پارٹل کہہ رہے ہیں حالانکہ جہن پارٹل اور سنیل تٹکرے کہ گلے ملنے اور مزاکیہ انداز میں بات کرنے کا نظارہ فلحال سبی نے دیکھا ہے اور اس سے کئی قیاس لگائے جا رہے ہیں ایک بات جو میں کہہ رہا تھا عجید پوار کو مکہ منتری بنائے جانے کی جو سکبگاٹ ہے وہ یوں ہی نہیں ہے جدی عجید پوار پوری انسی پی کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں دیکھیں ان کا پریاس یہی رہا ہے عجید پوار پہلے ہی سپشٹ کر چکے ہیں کہ شرط پوار بھی ہمیں آشروات دیں وہ چاہتے ہیں کہ پوری پارٹی ساتھ میں رہے دوہزار بائیس میں جب ایک ناش اندے نے بغابت کی تھی اس سمیں پر بھی عجید پوار چاہتے تھے کہ انسی پی انڈی اے کے ساتھ چلی جائے اور اس سرکار کا حصہ بنے یہ ساری باتیں اس پشت طور پر بتاتی ہیں کہ انڈی اے میں جانے کا سمر تھا کہ ایک بڑا گروپ دکھائی دیتا ایک بڑا گھڑ دکھائی دیتا عجید پوار جس کا نترتو کر رہے ہیں صرف شرط پوار کی اس میں ہی چک ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وپکشی ایک جھٹا کے منچ پر بھی وہ دکھائی دے رہے ہیں بہت سے راجنے تک وچھلے شک مانتے ہیں کہ وہ کیا دونوں گوڑوں کی سواری کرنا چاہتے ہیں ایسا ہو نہیں پائے گا لیکن اپنا نفع نقصان وہ دیکھیں گے آگامی چناؤں میں ان کو ماہ وکاس آگاڑی میں رہتے ہوئے بی جے پی کے خلاف زیادہ سانسد مل سکتے ہیں یہاں پر سیٹوں کی بارگیننگ اچھی ہو سکتی ہے یا پھر ایک بڑا ویک کیوں میں دیکھیں بے شک ایک ناش اندے اس وقت بی جے پی کے ساتھ میں ہیں لیکن یہ وہ شیو سینہ تو نہیں دکھائی پڑتی جو بالا صاحب تھاکرے کی ادھو تھاکرے کی شیو سینہ تھی نشید طور پر شیو سینہ شیو سینہ سے لڑتی دکھائی دے گی وہ سارے سمی کرن جن سمی کرنوں کے ساتھ بی جے پی اور شیو سینہ کا یہ گڑ بندن چناوی میدان میں اترتا تھا وہ بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لہٰذا ایک نئے سمی کرن میں اجید پوار اور بی جے پی کے بیچ میں سمی کرن ہو سکتا اس پر میں نے ڈیٹیل میں رپورٹ میں آپ کو شروعات میں بتایا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جہنت پاٹیل اور سنیل تٹکرے کی ملاقات ہو اجید پوار کا گڑ بار بار شرط پوار سے ملاقات کرن یہ ساری ملاقاتیں کیا اس اور اشارہ کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان سی پی پوری ایک جوٹ ہو سکتی ہے اور انڈی اے کا حصہ بنی رہے گی اور پھر یہاں پر اجید پوار کی طاقت بڑھ جائے گی اور ان کے جو سی ایم بننے کی سکبگاٹ ہے وہ سکبگاٹ نہ رہ کر نتیجوں میں سامنے آ سکتی ہے نشیط طور پر دوہزار بائیس میں انڈرنے لے لیا گیا ہوتا تو شاید اجید پواری ایک ناشندے کی جگہ پر مکہ منتری ہوتے اور شاید ادہو ٹھاکرے کے ساتھ یہ بغاوت نہ ہوئی ہوتی یا بغاوت کو انہوں نے بہت حق تک تھام لیا ہوتا خیر آنے والے دنوں میں یہ اس پشت ہو پائے گا کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن ایک بات تو تاہی ہے کہ جیند پاٹل اور سنیل تٹکرے کی یہ ملاقات یوں ہی حلقے میں نہیں لی جا رہے ہیں خود پاٹل حلق اس کو ایک ششتہ چار ملاقات کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو تصویریں کھیچ لیتے ہیں چوری چپ کے ششتہ چار ملاقاتوں کی اس پر پابندی لگنی چاہیے ویدھان بھون کے گلیاروں میں اس طرح سے فوٹوگرافی نہیں ہونی چاہیے یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ملاقات یہ گلے ملنا یہ گپت منترنا کسی کے بھی سامنے آئے لیکن اب تو تصویریں سامنے آئی ہیں اس پشت طور پر عجید پوار شرط پوار گھٹ کے بیچ میں اب بھی نزدیکیوں کے پریاس کیے جا رہے ہیں